ہمزان کا سماب دیکھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقہ خیرات اور زکاة ہماری بہت ساری بہنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ بھی جو اپنے گھر والوں سے چوری چھپ کے جو کچھ اپنے پیسے جمع کر رہی ہوتی ہیں جو گولڈ بناتی ہیں اور کبھی کبھی تو گولڈ بہت زیادہ خریدتی بھی ہے لیکن اس پہ وہ زکاة نہیں دیتی تو ذرا ان بہنوں کے لیے اب میں چاہوں گی کہ میں ذرا لامہ صاحب سے سوال ضرور پوچھو کہ لامہ صاحب یہ بتائے گا کہ وہ مال جو کہ خواتین بھی جمع کرتی رہتی ہیں کیا اس میں سے بھی زکاة ہے اور وہ جو گولڈ وہ بناتی رہتی ہیں کیا اس میں سے بھی زکاة ہے ان کو کتنی پرسنٹ زکاة دینی ہے لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق تو اس میں سے خمس ایک چلی ایک چلی اور جو کہ ٹوئنٹی پرسنٹ وہ زیادہ ہے تو یہ کوئی راہ فرار نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ ہونے دینا ہے مضل کی صاحب اللہم صاحب سات تولے سے زیادہ یا پانچ تولے دو تولے جتنا بھی ایک تولے جتنا بھی ہے جو ان کا سال بھر کی سیونگ ہے جو یوز نہیں ہوا اس میں سے آپ ٹوئنٹی پرسنٹ انہیں خمس دینا ہے زیور کی جو بات ہے جو یوز نہیں ہوا ٹھیک ہے جو یوز نہیں ہوا جو نے لیا ہے اور یوز نہیں ہوا یعنی اس کا مطلب ہے ان کے باز اضافی پڑھا ہوا ہے سالور پڑھا رہا ہے جو استعمال میں سے چین اور چیزیں انگوٹیاں یہ چیزیں استعمال میں نہیں کیونکہ جیسے بہت سارا ہے جو لوکر میں پڑھا ہوا ہے کلپل استعمال ہی نہیں ہو رہا تو بہرحال اس میں سے ٹوئنٹی پرشنٹ انہیں دینا ہوگا اور یہ خود خاتون کی ذمہ داری ہے شوہر پہ وہ نہیں ڈال سکتی کہ میرا تو یہ سونہ اب آپ دیجئے تو یا تو اسی سونے میں سے کچھ نکال کے دیجئے کہ جس کی مقدار اس کے برابر ٹوئنٹی پرشنٹ ہو جائے یا پھر یہ کہ الگ سے آپ کیعش دیجئے اگر یہ دیا تو کردیے تو کیا وہ اس کے بات پڑھا ہے تو ہر سال اس نے ہر سال نہیں ہوں گا اس کا ما Jacobs کی دیا ہے انہ سال ہوگا اس کے ایک چیز پر ہے اس کے بات پہر چلگیں گے اور اس نے ازافی بنایا تو پھر مزید ازافی ہوگا جبر��rak اللہ کا اسی ت VIP حول اور وہ جو پیسے جمع کرتے ہیں و انہوں نے اس پر بھی یہی ہے کوئی بھی ایکی ہے گوئی بھی کی طرف سے اس کا exemption ہے اس پر ان پر لازم نہیں کہو جتنا اضافی بناتی جائیں گے اس پر ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے پھر حنفی میں یہ ہے کہ گولڈ چاہے آپ نے پینا ہے یا نہیں پینا ہے وہ آپ کا asset ہے وہ آپ کے پاس ہے ساڑھے سات طولے سونا یا ساڑھے سات طولے پورا یا اس سے زیادہ اس پر آپ پر ذکات فرض ہو گی اچھا آپ ساڑھے سات طولے سونا نہیں ہیں اس سے کم ہیں لیکن تو پھر آپ کے پاس کچھ اضافی رقم پڑی ہے ٹھیک ہے کوئی اور ایسی چیز قیمتی پڑی ہے جو چاندی ہے ٹھیک ہے چاندی آپ کے پاس اتنی پڑی ہے تو پتا چلا کہ جی آپ کی چاندی اور سونا تین طولہ پڑا ہے تو اگر اس نے چاندی کی ساڑھے بامن طولے چاندی کی مقدار اس کی رقم بن گئی تو اس پر ذکات فرض ہے لیکن سر جمع کر رکھا ہے اب جیسے آج کل سونا چاندی سے زیادہ تو قیمتی گاڑیاں ہیں اور بنگلوز ہیں اور اور چیزیں یہ بھی ایسیٹ ہے بالکل ایسیٹس ہیں اور پھر لوگ ان سے پروفٹ بھی بناتے ہیں ان کو یوز بھی کرتے ہیں ان کے بارے لیا کیا یوز کی جو چیز ہوگی نا اس پر ذکات نہیں ہے یوز ہٹ کر جو جمع کر رہے ہیں پلوٹ لیا ہے لیکن اس لیے لیا کہ کل گھر بناوں گا یا بچوں کے لیے رکھا ہے پروفٹ کے لیے نہیں رکھا تجارت کے لیے نہیں رکھا فور سیل کے لیے نہیں رکھا تو اس پر ذکات نہیں ہے لیکن اگر یہ رکھا گیا چلو ریڈ بڑھ گیا بیج دے گے تو اس پر ذکات ایک سوال جو میرے ذہن میں وہ میں بلکل کرنا چاہتا ہوں سارم بھائی کے جو انہوں نے بتایا کہ آج جو چار ایسے بچے یہاں پہ آئیں گے جو معذور بھی ہیں اور ان کو ضرورت ہے ہم سب کی بہت زیادہ تو ان سے ملیں گے بھی ان کا نمبر جو ہے وہ سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر اپنی طرف سے کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں ہمیلی کی ضرور کی بہت مشبور بچے ہیں کونکہ کمانے والا نہیں فرزبنتن کی مدد کریں تو ہمارا فرزبنتن کی مدد کریں اور یہ بھی سپیشل چائلز ہیں جائے پی چینی چی لیچ یہ ان کو ہم سکرین پہ دیکھ بھی ستے ہیں ایک سوال میں یہاں پہ ضرور کرنا چلایاں ایسے پہ آئیں گے بچیں ہیں جو جل جاتی ہیں اور آپ پہر ظاہر لوگوں کے پاس ان کا لے پرسنل کپیسٹی میں آپ جتنا کرا سکتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن بہت مرتبہ آپ زکاة کے پیسوں سے یا لوگوں کی دیوی مدد سے کرواتے ہیں اب اس میں کوئی مسلمان ہے کوئی غیر مسلم ہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے تو کیا مفتی صاحب آپ دونوں سے یہ میرا سوال ہے کیا ان غیر مسلم بچیوں پر یا بچوں پر زکاة کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے قرآن میں تو بہت واضح والمولفت القلوب قلص قرآن میں استعمال کیا کہ غیر مسلم کے لئے آپ اس لئے اس کو زکاة دیں تاکہ اس کا دل اور اللہ کی طرف مائل ہو اسی ذریعے سے اسی وسیلے سے تو اس میں بہت سے لوگ منع کر دیتے ہیں لیکن مولفت القلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تعلیف قلب کے لئے یعنی آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس لئے دے رہا ہوں کہ ایک تو مدد بھی ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اس سے توفیق نصیب ہو جائے کہ اور اللہ کے راستے پر آ جائے تو کیوں نہیں ایسا ہو تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر اپنا کرم وہ رحمت للعالمین تھے رحمت للمسلمین نہیں تھے اللہ تعالی رب العالمین ہے حضور بھی رحمت للعالمین علمین میں مسلمان بھی شامل ہے کامل شامل ہے ہندو بھی شامل ہے جانور بھی شامل ہے ساری دنیا اور کائنات شامل ہے تو رحمت للعالمین اور ہمیں اپنا دل ایک رمضان کی بڑی خوصورت دعا ہے کہ اللہم اغنی کل فقیر اللہم اشبے کل جائن اس طرح سے ایک تفصیلی دعا ہے پر وردگار تو ہر فقیر کو غنی بنا دے ہر بھوکے کو کھانا آتا فرما تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا میں یہ نہیں سکھایا کہ یوں دعا مانگو کہ اے خدا مسلمان فقیر کو تو غنی بنا دے یا مسلمان بھوکے کو کھانا آتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ ہر بھوکے کو ہر فقیر کو تو یہ تھوڑا سا ہمیں بھی اپنے وسط قلبی رکھنی چاہیے جو احسن بھائی آپ پہلے بات کر رہے تھے نا مستحق غیر مستحق کیونکہ دیکھیں ایک تو ہم بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں بعض ایسی بھی آ جاتے ہیں جو اپنا فائدہ نکالتے ہوئے غلط اس کو مسیوس کرتے ہیں وہ تو آپ چیک کر لیں لیکن اس کے علاوہ پھر بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں آپ نے بنیادی طور پر دیکھ لیا کہ ایک انسان ضرورت مند ہے مستحق ہے ایک حدیث کا مفہوم بڑا خوبصورت ہے فرمایا کہ اگر تم اسے بھی دو گئے کہ جو مستحق ہے اور اسے بھی کچھ دے دو گئے کہ جو مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی ضرورت مند تو ہے دے دیا تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تم مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا مستحق ہے سبحان اللہ اچھا چکوال سے معصد کالرس و عابدہ موجود ہے السلام علیکم عابدہ جی والیکم اسلام ملانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے اور ہمارے اوپر وہ زکاة لگتی ہے یا نہیں اچھا سوال ہے کہ قرض ہو ان پر زکاة لگتی ہے اچھا جیسے یہ گھریلو خاتون ہیں ان کے اوپر قرض تو سمجھ میں آتا ہے بعض قرض ان پر قرضہ ہے تو یہ پہلے قرضہ ہوتاریں گے پھر جو آکر کے جو ہے اگر اس کے بعد بچات اتنی ہے کہ جی ان پر زکاة لگتی ہے تو پھر یہ زکاة ہوتاریں گے لیکن پہلے قرضہ ہوتاریں گے نمبر ون لیکن اس کی آر میں بعض مرد حضرات جن کے کاروباری قرضے چل رہے ہوتے ہیں کروڑوں روپے کی ان کے سرکل چل رہا ہوتے ہیں اور جی ہم پہلے تو قرضہ ہے مال گودام ہوئے بڑا جی لوگوں کا مال پڑا ہوا ہے نا جی نا وہ آپ کا قرضہ نہیں ہے وہ آپ کا پورا وہ ہے جو فیکٹری میں جو مال ہے دھاگا اور کروڑوں آپ اس کو آر بنا کر زکاة نہیں روک سکتے لیکن وہ تو یوزیج میں ہے وہ کہہ رہے ہیں یوزیج میں نا نہیں جو ان کے علاوہ دیکھیں میں بڑے فیکٹریوں اور بڑے مالداروں کی بات کروں یہ لوگ بھی اپنے اوپر کر دیا ایک جو ہے نا ہم نے بینک سے لول لیا ہم نے لول لیا ہم نے زکاة دے دوسری بات ایک اور سوال بڑا ہے آپ نے جو کیا تھا کہ دے سکتے ہیں زکاة اب زکاة آپ کی ادا ہو گئی اب یہ اس کو مسلم پہ استعمال کر رہے ہیں غیر مسلم پہ استعمال کر رہے ہیں آپ کا اس کے اوپر کوئی ہوئی لیکن ممانعت نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں آپ نے دے دی آپ کی زکاة ادا ہو گئی ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہیں وہ سبسی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ زکاة ہے اور یہ صرف مسلمان پر دی جائے ہیں تو اس صورت میں تھوڑی سی کبھی پریشانی ہی ہوتی ہے کہ مستعق تو جس طرح ابھی مرانا صاحب نے فرمایا کہ مستعق تو انسانیت کے حوالے سے ہو رہی ہے میں سمجھتے ہوں گی کہ زکاة فرض ہے دینا ہے ہم نے اس کی علاوہ جو کچھ بھی نکالنا ہے صدقہ خیرات فدیہ فطرانہ یہ ساری چیزیں پوری سال بھی نکالی جاتے ہیں چھوٹا 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 حصہ جوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتے ہیں اور کسی کو ایسی بھی غریب بچے ہوتی ہیں جن کے پاس ایک پتہ دوائی کا درد ختم کرنے کی بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے بلکل ہمیں اس وقت تو یہ یہ دیکھنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پر ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے